اب تو میرا خیال ہے خان صاحب کی گرفتاری ظاہر ہے کیونکہ ناقابل سمانہ وارانت جاری ہو چکا ہے اب تو گورنمنٹ نے گرفتار کرنا ہے ان کو خان جی وہ تو ظاہر ہے جو عدالتوں کا فیصلے ہیں وہ تو ہم نے مانی ہے برے ہو اچھے ہو تو ظاہر ہے ان کا فیصلہ آیا ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ قانون کے مطابق کاروائی ہوگی اور وہ اس میں جو بھی ان کا ہے وہ نکرنا پڑے گا اور میرا خیال ہے یہ جو ہوا ہے کہ جی میں گرفتار ہو جاؤں گا تو اس سے بھی باہر نکلنا چاہیے آپ سیاست کر رہے ہیں سیاستدان تو جیل جاتے ہیں ہمیشہ سے گئے ہیں قربانیاں دیئے ہیں جو ایجانوں سے گئے ہیں پتہ نہیں کیا کیا مالی قربانیاں دی گئی ہیں تو اس کے اوپر اتنا پریشان ہونا کہ جی مجھے جیل جانا پڑ جائے گا آپ جائیں جیل ہو سکتا ہے آپ کے لئے بہتر ہی ہو اور ان کون ہے وہ ایسا ایتار ہے وہ لیڈر بنے ہیں پروسطر ہاں نہیں وہ تو بندہ چلے گا کہ وہ جیل کیسے گزارتے ہیں اور کتنا گزار پاتے ہیں کہ وہ لیڈر بنتے ہیں کچھ اور بنتے ہیں لیکن جتنا خوف انہوں نے اپنے پر سوار کیا ہے ابھی وہ آپ نے اگر آپ کے نظر سے گزرا ہو اسلامباد آئی کوڈ نے پیشی کے دوران جو ہوا ہے کہ یہ بھاگیں ادھر سے دوبارہ خوف کے مارے گئے مجھے گرفتار نہ کر لیں آپ عصد عمر صاحب کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ٹھیک کیونکہ وہ دو لوگ گئے ہیں تو وہ انہیں لگا کہ یہ کوئی انٹیلیجنس والے ہیں وہ تھے ان کے لائر وہ کوئی سائن کروانا تھا وہ باتروم میں تھے وہاں سے وہ بھاگنے شروع ہو گیا اب یہ بھی دیکھیں نا یہ خوف کا وہ اگر آپ اسلامباد آئی کوڈ کی بیلنگ میں آپ بھاگ نہیں سکتے کیونکہ آپ وہ پولیس پکڑی لے گی بھاگنے کیا ضرورت احمد اب ایسا یہ فرمائی صریح یہ لیگل ٹیم تو چینج کر لی ہے میرے خیال خان صاحب نے اور اب وہ جو دی اعتداد احسن صاحب اور لطیف خوصہ صاحب کی طرف جا رہے ہیں تو آپ ابھی اس ٹیم کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں جی ہوں جی میں پہلے بھی تھا اب بھی ہوں بلکل اس میں شامل اب یہ فرمائی صاحب یہ جو انسان دہشک گردی کی عدالت نے ناقابل زمانت وارنٹ چاری کی ہیں تو اب اس کے بعد ظاہر گرفتاری کا مرحلہ تو آنے والا ہے تو آپ کا کیا حال ہے اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا سر دیکھئے اس حوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ رات دن گردش میں ہیں سات آسمان ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گفرائیں کیا تو معاملہ تو ہے کہ جب آپ ایک سیاست میں قدم رکھا ہے آپ نے اس میدان ایک کارساز ہے یہ اس کے اندر یہ اونچ نیچ جو ہے اور یہ سختیاں بھی اور یاشیاں بھی اور آزادیاں بھی اور ہر چیز نظر آتی ہے اس کی انسان کو لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ایک نون بیلیبل ورنٹ نکل جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے اور اس کے بعد اس کو ہر آدمی کو یہاں خاصل ہے کہ وہ پری ایرسٹ بیل کے لیے بھی جاتا ہے عدالت اس کو انٹرم بیل دیتی ہے ریشوز بھی کر دیتی ہے کنفرم بھی کرتی ہے یہ سارے طریقے کار ہیں جو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے جا سکتے ہیں اور ہوتے ہیں اس میں کوئی چموا کی بات نہیں ہے اور اگر آپ کا سوال جو یہ کانسٹیوشن پٹیشن جو سپریم کورٹ میں آئی ہے سپریم کورٹ میں جو کانسٹیوشن پٹیشن آئی ہے اس کے متعلق آپ نے بات کی تو یہ دو پٹیشن جو ہیں ایک چودی اعتصاص نے دائر کی ہے اور ایک جسٹیوشن جواد اسخاجہ صاحب جو ہمارے ریٹائر چیز جسٹیس سپریم کورٹ کے انہوں نے دائر کی بات یہ ہے کہ یہ بڑی واضح ہے کہ دیکھئے آپ یہ کانسٹیوشن یہ جو آر بی ایک کے تحت جو سیویلینز کو ٹرائل کریں گے تو یہ کمپلیٹ ڈیوییشن ہے اس کو پتہ دیکھ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے پہلے یہ دوزہ سترہ کے اندر بھی فیصلات کو ہوا ہے اس سے پہلے ایک یہ وطن کیس کے اندر بھی اس کے اندر بھی فیصلہ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ انکانسٹیوشنل ہے اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ دیکھئے ہر فوجی جو ہے وہ جنرل سے لے کے سیکنڈ لیفٹنینٹ تک ان سب نے اوث لیا ہے انڈر دی کانسٹیوشن اور جب اوث لیا ہوئے تو ان کا اوث یہی ہے کہ یہ پرزرپ پروٹیکٹ انڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیوشن اور پاکستان جب وہ ڈیفینڈ کریں گے تو آرٹیکل ٹین اے کو تو نہیں آپ باہر نکال سکتے آرٹیکل آرٹیکل ٹین اے جو ہے وہ وہ ہے اباؤڈ ڈی فیر ٹرائل جس میں ڈیو پروسس آف لوگ کو مدد نظر رکھا جائے گا آرمی ایک کے تحرم جب ٹرائل ہوتا ہے تو اس میں ایبنس وغیرہ جو ہے نہ وکیل کو وہاں پہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آ کے جرہ کر سکے تو اس لیے وہ کمپلیٹ ڈیفائنس ہے آرٹیکل ٹین اے کی تو اگر آئین کے اندر ہوتا ہے تو پھر یہ سیویلین کا ٹرائل ان کانسٹیوشنل ہے اس لیے یہ بڑی مضبوط گراؤنڈ ہوگی اس میں احمد ایوی صاحب ایشو یہ ہے کہ اس کے اندر وکیل کی اجازت بھی ہوگی پھر ہائی کورٹ کے اندر اپیل ہو سکے گی سپرین کورٹ آپ پاکستان کے اندر اپیل ہو سکے گی جی درست ہے ہوتی رہے گی لیکن آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے یہ اس کو آگے سپرین کورٹ ڈیکلیئر کر چکا ہوگا ہے ایک سے زیادہ بار کہ یہ ان کانسٹیوشنل ہے سیویلین ٹرائل کے لیے اور یہ آپ کو یہ بنیاد بناتے ہیں جو آج سے ایک سو سال پرانا جو افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے انیس سو تئیس کا کہ اس کی وائلیشن ہو گئی ہے اور وہ ایمپیریلیس نے بنایا تھا وہ اپنی کالنیز کے لیے جو کالنیز میں ان کے ماتا ہے یہ جو تھے جو لوگ تھے جسا انڈیا میں وہ ایمپیریلیس انگریز آئے تھے تو انہوں نے یہ بنایا تھا اس کے اور اس کی بنیاد کے اوپر اپنی لوگوں کو آپ ٹرائل کریں گے اس کو بنیاد بنا کر تو یہ آگے ڈیکلیئر ہو چکا ہوگا ہے اور اس لیے یہ پیٹیشن بھی دائر ہوئی ہے اور بڑا اچھا ہوگا اور مناسب ہوگا یا اگر سپریم کورٹ اس میں فل کورٹ جو ہے وہ سارے جاتس صاحب کو بٹھائی ہے اہم ایشو ہے اور ون فر آل اس کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے